سورہ تین وَالدینِ وَالزَّيْتُونَ وَطُورِسِنِينَ وَحَادَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی قسمیں کھائی وَالدینِ انجیل کی قسم اور زیتون کے قسم ان دونوں چیزوں کی قسم اس نے کھائی کہ یہ دونوں چیزیں انسان کے جسمانی طور پر بڑی مفید چیزیں ہیں اس کے مستقل فضائل زیتون کے فضائل قرآن میں بھی آئے ہیں احادیث میں بھی آئے ہیں انجیل کے فضائل بے شمار احادیث میں آئے ہیں لیکن یہاں پر قرآن نے بتایا ہے کہ قسم لینی کی وجہ یہ ہے کہ اس سے مراد وہ علاقہ ہے جہاں پر انجیل اور زیتون سب سے زیادہ پیدا ہوتا ہے اور اس علاقے سے مراد ہے فلسطین کا علاقہ چونکہ وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی چنانچہ بیت اللہم ایک جگہ ہے تو جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی آگے وطور سینین اور طور سینہ کی قسم طور سینہ سے مراد جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت مری تھی مصر کے قریب یہ علاقہ وَحَادَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ اور اس عمالت والے شہر کی قسم اس سے مراد نبی عباد صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مکہ مکرمہ مراد ہے اب دیکھئے تین نبیوں کے تین شہروں کا ذکر پہلی آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کے شہر فلسطین کا دوسری آیت میں مصر علیہ السلام کی جگہ کوہ دور کا اور تیسری آیت میں مکہ مکرمہ کا تینوں نبیوں کے شہروں کی قسم کھا کر بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگلی جو بات آ رہی ہے وہ تینوں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے دورات میں انجیل میں اور قرآن میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کیا لکھا ہوا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین سانچے میں ڈھالا کر یعنی انسان کی جو بناوٹ ہے وہ سب سے زیادہ خوبصورت مخلوق اللہ نے کسی کو بنایا ہے تو وہ انسان کو بنایا ہے ہم تھوڑی دیر کے لئے گور کریں کہ اگر ہمارا سر اس جگہ پر نہ ہوتا جاتا آج ہے تو پھر انسان کیسا دیکھتا یا اگر انسان کے ہاتھ جانوروں جیسے ہوتے تو کیسا ہوتا یا کوئی بھی چیز اپنی جگہ پر نہ ہوتی تو وہ اتنا انفٹ مالوٹ ہوتا اور آج اللہ نے جو بنایا ہے جہاں جس کو جیسا بھی بنایا ہے اللہ نے جس کو جیسی رنگت دی ہے یا جیسی خلقت دی ہے لیکن وہ خوبصورت ترین مخلوق ہے اللہ تعالیٰ لیکن کہ ہم اس انسان کو دوبارہ سب سے نچلی حالت میں پہنچا دیں گے یعنی بڑھاپے کی حالت میں پہنچا دیں گے تو یہ ساری خوبصورتی ایک اعتبار سے ختم ہو جاتی ہے لیکن آگے ایک بڑی عجیب بات فرمائیں اللہ لذین آمنوا وعملوا صالحات سوائے لوگوں کے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عامال کرتے ہیں اس سے ایک مطلب یہ نکلتا ہے کہ بڑھاپے میں بڑھاپے کے باوجود جہاں پر بزاہد انسان کی فیزیکل اور جسمانی طاقت ختم ہو جاتی ہے لیکن ایمان اور آمان صالحہ کی برکت ہے کہ اس کے چہرے کا نور بڑھ جاتا ہے اس کے اندر اور روب اور حیبت پیدا ہو جاتی ہے جو عام طور سے بغیر ایمان والوں کے اندر نہیں ہو پاتی ہیں لہٰذا یہ بھی ایمان کا ایک خائدہ ہے تو بہرحال جو ایمان لائے اور نیک عامال کی ہے فَلَهُمْ عَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ ان کے لئے بے شمار عجر ہے ظاہر ہے کہ ان کے ایمان اور عامال کی برکت سے فَمَا يُقَدْدِهُكَ بَعْدُ بِدِّينَ کہ آخرت کے دن کا کون انکار کر سکتا ہے یعنی جو عجر ملنے والا ہے یا آخرت میں ملے گا اس کو کون جھتلا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمام حکومت کرنے والوں پر حاکم نہیں ہے یعنی سب سے بڑی حاکم ذات اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے یہ صرف سوال کر کے چھوڑ دیا کیوں؟ اس لئے کہ اس کا جواب سب کو پتا ہے کیا؟ کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی حاکم ہے اسی وجہ سے ترمیزی کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت پڑھتے علیہ صلی اللہ بی احکم الحاکمین کہ کیا اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے تو اس کے بعد فرماتے ہیں بلا کیوں نہیں وَأَنَا عَلَى دَالِكَ مِنَ الشَّاہِمِينَ اور میں اس کی گواہی دینے والوں میں سے ہوں کہ اللہ سب سے بڑے حاکم ہیں لہذا یہ مسنون ہیں یہ نماز کے باہر جب بھی اس آیت کو پڑھا جائے تو اس کے بعد یہ کہا جائے بلا وَأَنَا عَلَى دَالِكَ مِنَ الشَّاہِدِينَ بلکہ امام شاقی رحمت اللہ علیہ کے مطابق تو نماز کے اندر بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہمیں قرآن بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیر